السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد شاہد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں دیسلامی قویر دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے چار رقات نماز سنت اثر کی یہ پڑھنے کا طریقہ آپ کو بتائیں گے ہندی بھاچہ میں ویڈیو پر بنے رہیے چینل پر نئے آئیں تو چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں ویل آئیکن کو جرور دبا دیں ویڈیو کو لائک جرور کر دیں اور اپنے قریب لوگوں میں شیئر بھی کر دیں چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو اس کی نیت آپ کو اس طرح سے کرنی ہے نیت کی میں نے چار رقات نماز سنت وقت اثر کا واسط اللہ تعالیٰ کی محمیرا قابع شریف کی طرف اللہ اکبر اس کے بعد سنا پڑھیں سبحانک اللہم و بحمدی کا و تبار قسم کا و تعالیٰ زدو کا ولا الہ غیروں کا اس کے بعد آپ پڑھیں اس کے بعد سور فاتحہ ان کی اللہ حمد شریف پڑھیں اس کے بعد آپ کوئی بھی ایک سور پڑھیں جو بھی آپ کو یاد ہو اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رقوں میں جائیں رقوں میں سبحان ربی العظیم پڑھیں تین مرتبہ اس کے بعد سمی اللہ علیہ و حمدہ کہتے ہوئے رقوں سے خڑے ہو جائیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے سزدے میں جائیں سزدے میں آپ کو سبحان ربی العالی تین مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سزدے سے اٹھیں اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سزدے میں جائیں دوسرے سزدے میں بھی آپ کو سبحان ربی العالی تین مرتبہ پڑھنا ہے یہ ہو گئی دوستو ایک رکعت نماز مکمل اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہو جائیں دوسری رکعت بھی آپ کو پہلی رکعت کی طرح مکمل کر لینی ہے اور سزدے کے بعد آپ کو تیشد میں بیٹھے رہنا ہے تیشد میں آپ کو اتیات پڑھنا ہے اتیات پڑھ کر آپ واپس سے تیسری رکعت کے لئے کھڑے ہو جائیں تیسری رکعت آپ کو پہلی رکعت کی طرح مکمل کر لینی ہے اور تیسری رکعت پڑھ کر آپ کو بیٹھنا نہیں ہے چوتی رکعت کے لئے ڈاریکٹ کھڑے ہو جانا ہے چوتی رکعت مکمل کر کے آپ کو اٹھنا نہیں ہے تیشد میں بیٹھ جانا ہے تیشد میں بیٹھ کر آپ اتیات ایک مرتبہ پڑھیں اتیات پڑھ کر دوردے ابراہیمی پڑھیں دوردے ابراہیمی بھی ایک بار پڑھنے کے بعد یہ دعا آپ کو ایک بار پڑھنی ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنت وفی الاخرات حسنت وکینا عظاب النار یہ دعا پڑھ کر سلام پھیر لے اور اپنی نماز کو مکمل کر لیں